دوستو دو سوپر اینگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگن اسے ٹارگیٹ کو لگ بگ پورا کر لیا تھا لیکن سٹرائک جب ان سے گئی تو ایک کے اند پر ایک رنجھ جائیے تھا اور یہ چیسوی جیس وال وہ کام نہیں کر پائے جس جلدے پہلا سوپر اوور ڈراؤ ہو چکا تھا دو سو جس کے ہلدے واپس سے سوپر اوور کھیلا گیا یعنی کی دوسرا سوپر اوور جو کی اتحاس میں لگاتار دوسری بار ہوا ہے بھارتی ٹیم کے ساتھ دوسرے سوپر اوور میں بھارتی ٹیم بلے بازی کرنے آئی بھارت کی طرف سے روحی شرما نے پچھویر شروعات میں ایک چھکا اور ایک چھوکا لگا کر دس رن لگا دیئے لین اس کے پاس دو وکٹے گئی جس کے جلدے ماتھ رکھ گیارہ رن ہی لگا پائی بھارتی ٹیم ایسے میں بارہ رن کا ٹارگیٹ ملا دوسرے سوپر اوور میں جیتنے کے لیے افغانستان کو روحی بشنوئی کو گیند بازی تھی روحی شرما نے آدھائی بشنوئی نے نبی کو کیچ آؤٹ کرا دیا پھر تیسری گیند پر اس سرگر سے گرباس کو بھی کیچ آؤٹ کرا دیا اور صرف دو ہی رن بنا پائی افغانستان کی ٹیم اور بھارتی ٹیم نے دوسرا سوپر اوور بھی شاندار درگر سے جیت لیا اور روحی شرما مین آف دہ میچ بنے بھارتی ٹیم نے سیریز بھی جیت لی لیکن دوستو اب بھارتی ٹیم کی اس جیت کو دوسم سکتے نمبر دیں گے بھارت بنام افغانستان کا تیسرا ٹی 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 آئی مقابلہ ڈروح شکا تھا جہاں بھارتی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دوستو بارہ رن لگائے تھے اور افغانستان نے بھی انہیں ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے دوستو بارہ رن ہی لگائے تو جس کے چلتے یہ مقابلہ سوپر اوور میں چلا گیا تھا دوستو اب سب ہی کو بتا دیں سوپر اوور میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے افغانستان کی ٹیم کیونکہ افغانستان ہی رن چیز کر رہی تھی دوستو آئیے آپ کو بتاتے ہیں سوپر اوور کی پوری ہائی لائٹ تو دل تھام کر بیٹھئے دوستو گلوڑین سٹرائک پر تھے بھارت کی طرف سے سوپر اوور دالنے آئے موکیش کمار پہلی گیند پر گلوڈین کو اس سریعے سے یورکر گیند رکھی دو رن لینے کی چکر میں گلوڈین رن آؤٹ ہوئے جس کے لئے پہلی گیند پر ایک رن آیا اور ایک وکیڈ بھی آ گئی دوستو لیکن اگلی ہی گیند پر محمد نبی آئے جس کے لئے انہوں نے بھی ایک رن لیا اگلی ہی گیند پر گرباز شٹائک پر آئے بلے کا ایچ لے کر گیند گئی چوکے کے لئے جس کے لئے تین گیندوں پر چھے رن آ چکے تھے دوستو اس کے اگلی ہی گیند پر اس سریعے سے گرباز نے ایک اور بڑا شاٹ کھیلنے کی چکر میں سنگل لیا اور شٹائک دے دی محمد نبی کو اور محمد نبی نے اگلی ہی گیند پر کھیل دیا بڑا شاٹ جس گلدہ یہ گیند گئی سیدھا چھکے کے لئے اور تیرا رن ہو چکے تھے آخری گیند پر بھی اس سریعے سے یورکر گیند پر اس سریعے سے نبی نے سامنے کی طرف گیند کو ڈھکیل کر تین رن لے لیے جس گلدہ سترہ رن سکور ہو گیا بھاردی ٹیم کو یہ مقابلہ جیدنے کے لئے اور افغانستان سولہ رن لگا چکی تھی اب بھاردی ٹیم سترہ رن لگانے آج سوپر اور میں پہلے سوپر اور میں چھے گیندوں میں بھارت کی طرف سے روئی شرما اور ان کے ساتھ یہ چیسو جیسوال سلامی بلے باز بن گر آئے دوستو پہلی گیند اس سٹرائک پر تھے اور کوئی نئی روئی شرما دوستو پہلی گیند پر اس سرئر سے روئی شرما نے لیک بائی کا سنگل لیا دوستو ہف سبھی کو بتاتی اس کے باس سٹرائک پر آئے ایچسو جیسوال اگلی گیند پر جیسوال بھی سرئر سے ایچ لے کر سنگل لے چکے تھے جس گلدہ روئی شرما اگلی گیند پر سٹرائک پر آئے باس سٹرائک پر آتے ہی روئی شرما نے سامنے کی طرف شرچ کھیلا جس گلدہ اگلی گیند گئی چھکے کے لیے تین گیندوں پر آئے آٹ رن اس کی اگلی گیند پر بیسا ہی پلٹوس شارٹ کھیلا روی شرما نے اور یہ بھی گیند گئی چھکے کے لیے اور ہو گئے چودہ رن جس کے چلتے اب تین گیند چاہیے تھے دو گیندوں میں اگلی گیند پر اس طرح سے روی شرما نے سنگل لے لیا اب ایک گیند پر دو رنوں کی درگار تھی روی شرما پاویلین واپس گئے کیونکہ انہیں رن لینے کے لیے دکت ہو رہی تھی تو رنگو شرما کے رنر بن کر آئے ایک گیند پر دو رن چاہیے تھے جیسے ہی گیند باز نے گیند پھیکی جیسے وال اس شارٹ کو کھیل نہیں پائے ماتر سنگل آیا دس گلتے ایک اور سوپر آور ہو گیا دوسرے سوپر آور میں آئے رنگو شرما بھارت کے سلامی بلے باز بن کر دوسرے سوپر آور کی شروعات ہوئی روی شرما کے اس بہترین چھکے سے پہلی گیند پر روی شرما نے سوپر آور کے دوسرے سوپر آور کے چھکا جھڑ دیا دوسرے اس کی اگلی گیند پر ایک اور بڑا شارٹ کھیلا اس سریح سے روی شرما نے اور اس گیند پر بھی چھوکا جھڑ دیا جس گلتے دو گیندوں پر روی شرما نے دس رن بنا دیئے اب تیسری گیند پر روی شرما نے ایک اور بڑا شارٹ کھیلنے کی چکر میں سنگل لے لیا اور اس ٹرائک چلی گئی دوسرے سٹائک آئی رنگو سنگ کے پاس جو کی دوسرے سلائم بلے باز سے رنگو سنگ بھی چونتی گین پر بڑا شاٹ کھیلنے کی چکر میں ایسے بیٹھے کچھ اس سریعے سے اور گرباز نے کیچ لپگلی جس کے ہلتے وکیٹ گئی دو سب سب ہی کو بتا دے اگلی گین پر آئے سنجو سیمسنگ لیکن یہ بھی سنگل لینے کی چکر میں اس سریعے سے ہو گئے رن آؤٹ جس گلتے ایک گیند رہتے ہوئے ہی بھارتی ٹیم آل آؤٹ ہوئی دو وکیٹ کھو کر گیارہ رن بنا کر اور اب افغانستان کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے بارہ رن لگانے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ افغانستان کی ٹیم یہ مقابلہ جیت جائے گی لیکن بھارت کی طرف سے سپن گیند بازی کو لائے گیا روش شرما دوارہ اور یہی ہوا بڑا کرشما مومن نبی آئے دوسرے اور کی شروعات کرنے کے لیے بارہ رن لگانے کے لیے پہلی گین پر آتے ہیں انہوں نے بڑا شاٹ کھیلا دیپ میٹ وکیٹ پر رنگو سنگھ نے کیچ پکڑ لی اور پہلی گین پر وکیٹ گری اگلی گین پر اس طرح سے سنگل آیا دوستو سنگل آنے کے بعد گربا سٹرائک پر آئے انہوں نے بھی آتا ہی بڑا شاٹ کھیلا یہ بھی گیند گئی سیدھا کیچ کے لیے دس گلتے دو وکیٹ کھو کر آل آؤٹ ہو گئی افغانستان کی ٹیم اور بھارتی ٹیم نے سپر ور میں مقابلہ جیت لیا جی ہاں دوستو دوسرا سپر ور بھارتی ٹیم کے لیے رومانچ اگرہا اور بھارتی ٹیم نے مقابلہ جیت لیا کہیں دوستو اب اس جیت کو دس میں سکتے نمبر دیں گے کوئن بتائیں